دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لئے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فٹا فٹ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخوں پر آپ کو بتاتے چلے دوستو بڑھ گئی اسرائیل کی مشکلیں دراصل اب بہت جلد ہی ایران بھی کرنے والا ہے اسرائیل کا صفایہ ایران نے کر دیا اعلان تمام مسلموں کا دے گا وہ ساتھ وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو تائیں گے اسد دین ہوئی اسی جن کردرجے ہوئی اسی راجستان میں بولے اگر اگر کوئی آدھی وحیسیوں کے بعد سب سے غریب ہے تو وہ السنکھیک مسلمان اور جو ہے دلیت سماج کے لوگ ہیں وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو تائیں گے بی جی پی کے اوپر جن کردرجے راہل گاندی بولے بی جی پی کے تمام وعدے جھوٹے ہوتے ہیں پردان منطری صرف جھوٹے وعدے کر کر بھاگ جاتے ہیں وہیں پر آپ کو بتا دے گازہ میں لگتار ہو رہا ہے ٹیک کو لے کر دوستو اب مچا ہے گھماسان تمام مسلم دیشوں نے گھیر لیا ہے اسرائیل کو اسرائیل کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں بتائیں گے کیوں اسرائیل لگتار فستہ چلا جا رہا ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو تائیں گے پردان منطری نرین موڈی کے اوپر گرجے اکلیش یادہ ہو اکلیش بولے انڈیا گڑونہن میں کوئی درار نہیں بی جی پی صرف خود کا فائدہ دیکھنے کے لیے جھوٹ ہو رہا رہی ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو تائیں گے دوستو مدد پردیش میں گرجے کملنات بولے شیورا سنگھ چوہان نے مدد پردیش کو چوپٹ راج بنا کر چھوڑا ہے بتائیں گے کیوں چناوی سرگرمی بڑ گئی ہے کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں ایک اول لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں کیا کچھ کہا یہ بھی بتائیں گے وہیں پر آزم خان والے معاملے میں گھر گئی یوگی سرکار آخرکار تینوں کو الگ الگ جیل میں کیوں شفٹ کیا گیا ہے کیا اب آزم خان کبھی انکاؤنٹر کرانے والی یوگی سرکار سوال کے گھیرے میں آگئی ہے یوپی کی سرکار بتائیں گے کیوں یہ معاملہ اٹ گیا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلیں لگتار اسرائیل میں جو حملے ہو رہا ہے دوستو اسرائیل جو حملے کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر وہاں پر یو ایس میں فلسطین کی جو پرتنیدی ہیں وہ رو پڑی فلسطین کا حال سنا کر انہوں نے کہا کہ لگتار ایئر سٹائک کر رہا ہے فلسطین کے اوپر ایئر سٹائک کر رہا ہے جو یہاں پر اسرائیل بتائیں گے ایک کیا معاملہ تھا پورا تو تمام خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فرحال خیل چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کے اور دوستو آپ کو بتاتے چلے اسرائیل لگتار غازہ کو بنابا اپنا نشانہ اس نے غازہ کو پوری طریقے سے برباد کر دیا آپ کو بتاتے چلے یہ لڑائی شروعی تھی حماس کے ایک وار سے لیکن اس لڑائی نے کہیں نہ کہیں غازہ کو پوری طریقے سے برباد کر دیا غازہ میں مسلم سمدائر ہیتہ خاص کر کے فلسطین ہیتے ایسے میں غازہ کے اوپر جان بوجھ کر نیتن یاہو نے اس کو ٹارگٹ بنایا اور ایک ایک کر کر وہاں کو برباد کر دیا آپ کو بتا ہوگا بھی حال ہی میں وہاں کے ایک ہسپٹل پر نرسن ہوم پر جو ہے پر وہ گرائے گا تھا بم جس کے بعد وہاں پر پانچ سو لوگوں کی موت ہو گئی تھی موتوں کا آکڑا لگتا اور بڑتا چلا جارہا ہے گھائلوں کی سنکھیا بھی لگتا اور برتی چلی جا رہی ہے یہ مان کر چلی کہ غازہ پوری طریقے سے برباد ہو چکا ہے بڑے بڑی عمارتیں سب کچھ گر چکا ہے ہسپٹلز کو پر بھی جو ہے ذرا آٹیک کیے گا ہے اس کو لے کر جو ہے یہاں پر اب بری طریقے سے ازرائیل گھر گیا ہے لوگ امریکہ سے بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ نے کیا سوچ کر ازرائیل کا ساتھ دیا ہے کیا وہ لوگوں کے نرسنگھار سے خوش ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ دوستو جب کوئی اس طریقے کی لڑائیاں ہوتی ہیں یدھ ہوتے ہیں دیشوں کے بیچ میں تو اس میں جو معصوم عام لوگ ہیں وہ پستے چلے جاتے ہیں سمپل سی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا کچھ نہیں جاتا ہے جو لوگ یدھ کا چھڑ دیتے ہیں صرف عام جنتہ کی ہی جان جاتی ہے اور دوستو گرنے والا راکٹ یہ نہیں پوچھتا ہے انسان سے کہ اس کا دھرم کیا ہے یا پھر وہ بچہ ہے بوڑا ہے یا جوان ہے یا پھر لیڑی ہے وہ تو گر جاتی اور لوگ مر جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ موتیں جو ہوئی ہیں وہ بچوں اور محلاؤں کی ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے اب تک اسرائیل کے وار سے سب سے زیادہ محلائے اور بچے مارے گئے ہیں اس کا مطلب صاف ہے دوستو کہ اسرائیل جو ہے جس طریقے کا کام کر رہا ہے اس کو روکنا چاہیے لیکن امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے اور امریکہ کی وجہ سے ہی اسرائیل کو اتنا اتنی ہوا ملی ہے وانہ آپ سمجھی اسرائیل کے پاس جو ہے اتنے ہتھیار وغیرہ ویپن نہیں تھے کہ وہ اتنا مقابلہ کر پاتا ہے اتنی آدھے تک لیکن امریکہ نے اس کو اپنے فائٹر پلین جنگی جہاز تمام چیزوں کو جو ہے ہاں پر اس کو دیا ہے اور اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ فیلحال اسرائیل کی اس کالی کرتوٹ میں زو بائیڈن کا بڑا ہاتھ ہے فیلحال چلی یہ بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتایا دوست اگلی جو بڑے خواب نکل کا آ رہی آسد دن اویسی جیپور میں گرجے اویسی نے لیا کانگریز اور بی جی پی دونوں کو لپیٹے میں آپ کو بتا دے چلے اویسی نے پردان منطری پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ دیش کا پردان منطری دوبارہ سے پی ام نریند موڈی بنے اویسی نے کہا کہ میری دلی اکچھا ہے کہ اب اس دیش کا پردان منطری کبھی بھی نریند موڈی زندگی میں کبھی نہ بنے انہوں نے کہا کہ جنتا کے ادھیکاروں سے بی جی پی نے صرف کھیلا ہے بی جی پی نے صرف نفرت فیلانے کی راج نیتی کی انہوں نے دس سال میں مہنگائے غریبی پر رزگاری جیسے مددے چھوڑ کر ہندو مسلمان کا مددہ پکڑا اور اسی پر فوکس کیا بی جی پی کی راج نیتے صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ہندو تف بی جی پی صرف سب کو ایک ہی وڈ میں گھیر لیتی ہے کہ بھئی ہم تو ہندوت وہ ہیں ہم تو پک کے کٹہ ہندوت وادی ہیں اور آپ لوگ کی سرکشہ کر رہا ہے جیسے کہ اس سے پہلے تو دوستو دیش میں ہندو بھائی سرکشی تھی نہیں تھے آپ سمجھ یہ اس دیش میں سب سے عدد سنکھے کن کی ہیں ہندو بھائیوں کی لیکن ایک چیز آپ دکھائی دے رہی ہے دوستو کہ فیلحال اس وقت جو ہو رہا اور جو بھارتی جنتہ باٹک کر رہی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں گھر گئی ہے وہ بی جے پی اور تمام نیتہ اس طریقے کی چیزوں میں الجھو ہوئے ہیں کہ آج ہمارا جو دیش کے مین مددے ان کو غائب کر دیا گیا ہے برزگاری مہنگائے غریبے اور یہ دیش کے تمام مددے تھے لیکن اویسی نے کہا کہ ان مددوں غائب کر دیا گیا انہوں نے کہا کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اویسی نے کہا فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پک بریکنگ کی طرف بتا دوستو جوتے چپل اور لاتے بی جے پی کی ایک اور لسٹ تیسے لسٹ آنے کے بعد راجستان سے لے کر تو مددے پردیش تک لوگوں نے بی جے پی کے آفس میں ہی مچا رہ لی توڑ فوڑ دراصل دوستو بی جے پی نے کئی لوگ کے ٹکٹ کاٹ لی ہیں اب جن لوگ کے ٹکٹ کرتے ہیں ان لوگ کے سمر تھک بی جے پی کے دفتر میں جا کر جم کر توڑ فوڑ کر رہے ہیں کرسیاں توڑ رہے ہیں تمام چیزوں کو توڑ کر فیک رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے بی جے پی نے راجستان سے لے کر تو مددے پردیش تک میں دوستو کئی جگہ پر جن لوگ کے ٹکٹ کٹے ہمیں بھاری ہمنامہ دیکھنے کو ملا سوک سے لے کر تو آفس تک بی جے پی کے کارکرداؤں نے بی جے پی کے خلاف ہی مورچہ کھول دیا جس کے سمر تھک کو ٹکٹ نہیں ملا اس کے سمر تھکوں نے جا کر توڑ فوڑ مچا دی صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ بی جے پی میں ابھی سے ہی بغاوت مچ گئی ٹکٹ نہ ملنے کے اوپر کئی لوگوں نے بی جے پی کا آفس فوکے تو کئی لوگوں نے دوستوں جو ہیں ہاں پر سی پی جوشی اور اوم برلا کے پتلوں کو بھی فوک ڈالا اب اوم برلا کو تو آپ جانتے ہی ہیں سی پی جوشی کو بھی جانتے ہیں ان دونوں نے دوستوں کس طریقے سے ٹکٹ کیونکہ ان پر آروپ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جان بوچ کر ٹکٹ کاٹے ہیں جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے ہیں وہ لوگ اب یہ معاملہ بی جے پی میں گھمہ سان کا روپ لے چکا ہے کل تک تو مدہ پردیش کی لسٹی کے بعد کئی جگہ تو افر دیکھنے کو ملی تھی لیکن راجستان کی تیسری لسٹ آنے کے بعد تو جسے گھمہ سان مچ گیا کیونکہ راجستان سے لے کر تو بی جے پی تک دوستوں ہر جگہ صاف دکھائی دے رہا ہے دوستوں کے فیلحال جگہ جگہ پر جو ہیں ہاں پر اس طریقے کی چیزیں ہو رہی اور اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بی جے پی اب گھر چکی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے لے کر تو دوستوں بی جے پی کے نیتاؤں تک پر اس طریقے کی عارف لگتے ہیں کہ بی جے پی صرف انہی کو ٹکٹ دیتی ہے جو لوگ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے ساتھ ہیں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دستو اگلی جو بڑے خواب نگلکاری گازہ پٹی پر حملے کرنا پڑھ رہا ہے اسرائیل کو بھاری آپ کو بتا دے چلے وہ آئی سی مسلم دیشوں کے سنگٹھن نے بڑا دی اسرائیل کی ٹینشن دراصل آپ کو بتا دے چلے اسرائیل کے ساتھ تمام بزنس بند کر دیے گئے ہیں جتنے بھی بزنس ہوا کرتے تھے اسرائیل کے ساتھ وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں اسی کے ساتھ جو راجنیتک مدد تھے یا پھر جو راجنیتک باتیں چلتی تھی ان کو بھی بائیکارٹ کر دیا گیا سیمپل سی بات یہ ہے اگر چھوٹے لفظوں میں کہا جائے تو اب اسرائیل کو بائیکارٹ کر رہا ہے تمام ستاون مسلم دیش آپ کو بتا دے چلے 57 مسلم دیشوں کا OIC کا سنگٹھن ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اسرائیل سے اب کبھی بھی کوئی بھی بزنس نہیں کرے گا اور یہ بات آپ اچھے سے جانتے کہ اگر کسی دیش کو چلانا ہے تو بزنس تو کرنا ہی پڑتا ہے اگر اسرائیل کسی کے ساتھ بزنس نہیں کرے گا تو اس کی ارث ورستہ دھیرے دھیرے کر کر چوپٹ ہوتی چلی جائے گی اور پھر ایک دن شاید ایسا بھی آئے گا کہ اسرائیل خود ہی پوری طریقے سے برباد ہو جائے گا اسرائیل کے ساتھ کوئی بزنس نہ کرنے کے لیے تمام مسلم دیشوں نے ایک جھتہ دکھائی ہے یہ ہی نہیں یہاں پر ایک پرستاؤ بھی پارت کیا گیا ہے اور وہ یہ کیا گیا ہے کہ فرحال اسرائیل کو سبق سکھانے میں تمام لوگ ساتھ رہیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں کے معصوم لوگ مارے جا رہا ہیں بے قصور لوگ مارے جا رہا ہیں ان کو لے کر کہیں نہ کہیں گھرتی چلی جا رہی ہیں وہاں کی سرکار اور آپ بھی سمجھتے ہیں دوستو کہ یہ جو مدد ہیں یہ بڑے مدد ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بی جی پی سے لے کر تو تمام لوگ ان مددوں کو دیکھ رہے ہیں ہمارے دیش بھارت نے بھی فلسطین کا سمرتن کیا کہ فلسطینیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے وہاں کے معصوم بچے مہلائیں مارے جا رہا ہے اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے لیکن مجھے کیا لگتا ہے دوستو کہ سرکار کی دلچسپی بلکل اس میں نہیں ہے وہاں کی جو سرکاریں ہیں آپ سمجھئے وہ لوگ صرف پاگل ہو چکے ایک دوسرے پر وار کرنے میں وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس میں پوری طریقے سے دیش بھی برباد ہو رہا ہے فلحال چلیے پڑھتے ہیں ایک اور اگلی بھی ایک بریکنگ کی طرف بدعا دستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کا رہی ہے راہل گاندھی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ راہل گاندھی بولے پردان منتری سب کچھ بھول چکے ہیں دیش کی جنتہ نے سے ووٹ لے کر آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی صرف جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے وہ جنتہ کے ساتھ نہیں راہل گاندھی نے کہا کہ پردان منتری اپنے منیفیسٹوں میں جو وعدے کرتے ہیں وہ صرف ایک جملہ ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا راہل نے کہا کہ ہم نے جو بھی اپنی گارنٹیاں دیں دو راجوں میں اس کو پورا کر کر بتایا راہل گاندھی سب نے کہا کہ فیلحال انہوں نے ایک طریقے سے جو ہماشل جیتے تھے وہ وہاں پر پانچ گارنٹیاں دی تھی اور اس کو پورا کر دیا راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کرناٹک میں جو گارنٹیاں دی تھی وہ بھی پوری ہو گئی ساتھ دکھائی دے رہی ہے کہ ہماشل کرناٹک تمام جگہوں پر گارنٹیاں جو دی گئی ہیں خاص کر کہ کانگریز دوارہ ان سب کو پورا کیا گیا اور یہی کارن ہے جو کانگریز جو ہے دوستو وہ آگے چلتی بھی نظر آ رہی ہے خاص کر کر اگر ایک طریقے دیکھا جائے تو کانگریز نے اپنی ایک الگ جگہ بنائی ہے لوگوں میں وشفاظ جگا کر اور صحیح سی بات یہ ہے کہ دس سال بی جے پی ستہ میں رہی دس سال میں اس نے کچھ نہیں کیا ابھی بھی بی جے پی کو لگتا ہے کہ وہ ستہ میں آ جائے گی اور بہت اچھا کام کر رہی ہے تو جنتا کو بے خوب بنانے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ دیش وکاس کر رہا ہے آگے ہم دیش کو جو دوستو سونے کی چڑھیا بنا کر چھوڑیں گے لیکن جنتا بھی سمجھ چکی کہ اب ان کے جملوں کا کوئی مطلب رہے نہیں گیا آج جب آپ نے دس سال میں کچھ نہیں کیا تو آپ کیا کرو گے آپ یاد ہے آپ کو پانچ سال بعد پردھان منتری نے کہا تھا کہ ابھی پانچ سال بہت کم ہے مجھے ایک اور چانس دو میں دیش کو بہت آگے لے کر جانا چاہتا ہوں جنتا نے دوبارہ پردھان منتری کو چن لیا نرین موڈی کو دوہزار انیس میں دوبارہ وہ دیش کے پردھان منتری بن گئے لیکن اب جب دس سال ہوگا اب بی جے پی پھر کہہ رہی ہے کہ ہمیں ابھی تھوڑا اور ٹائم دے ہی ہے ہم دیش کو اور اچھا بہتر بنا دیں گے اگر اور ٹائم دے دیا گیا ہے تو دیش میں مجھے لگ رہا پیٹرول دو سال اوپے لیٹر کے پار جائے گا فلحال چلیے بڑھتے ہیں کور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا ہے اس تو اگلی جو بڑے خواب نے کلکہ آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے اکلیش یادہ بی جے پی کے اوپے آروپ لگ رہا ہے کہ بی جے پی جان بوجھ کر جھوٹ فیلانے میں لگی ہوئی ہے بی جے پی یہ جتانا چاہتی ہے کہ انڈیا گڑ بندھن میں درار پڑ گئی ہے اور اکلیش یادہ جو ہے وہ خلاف ہو چکے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اکلیش نے کہا کہ ہمارا مدبیت کا انگلیس سے ہے اور وہ ٹی سیٹو کو لے کر ہوا تھا مدد پردیش میں لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی بھی اثر جو ہے یہاں پر وہ انڈیا گڑ بندھن پر نہیں ہے انہوں نے کہا انڈیا گڑ بندھن اتنا ہی مضبوط ہے جتنا ہم لوگوں نے سوچا تھا آپ کو بتاتے چلے انہوں نے کہا کہ فیلال چاہے کچھ بھی ہو جائے انڈیا گڑ بندھن اسی طریقے سے چلتا رہے گا دراصل دوستو یہاں پر ایک چیز تو صاف دکھائی دے رہی ہے کہ انڈیا گڑ بندھن کو لے کر جو ہے یہاں پر کئی باتیں بتائی جا رہی ہیں نیوز چینلوں پر کہ انڈیا گڑ بندھن میں درار آ گئی یا پھر یہ لوگ جو ہیں ہاں پر الگ ہونے والے ہیں پر اس کو لے کر خود جو ہیں ہاں پر اب بی جے پی گھر گئی ہے کیونکہ بپکش لگتار یہ آروپ لگا رہا ہے کہ فیلال بی جے پی صرف راجمتی کر رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بتاتے چلے اب صاف دوستو کہ فیلال بی جے پی سے لے کر تو تمام نیتاؤں تک کو انڈیا گڑ بندھن سے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ان سب کو نہ ہو جائے گا تو آج بھی انڈیا گڑ بندھن جیت جائے گا لوگ سبھا کا کیونکہ کیونکہ جو وپکش ہے اس کے پاس ووٹ پرسنٹیج بہت زیادہ ہے خاص کر کے بی جے پی دوارا بی جے پی کے اکورڈنگ کیونکہ دوستو بی جے پی کے پاس وہ اگر ہم پچھلی بار کا ووٹ پرسنٹیج جو رہے تو بی جے پی کے پاس محض 42 پرتیشت تھا تو وہیں وپکش کے پاس 60 پرتیشت تو ایسے میں آپ سمجھ لیجئے 40 اور 60 میں کتنا انتر ہے ایسے میں بی جے پی کی ہار تو نشی تھے ہی لوگ سبھا چناؤں میں فیحل چلیے بڑھتے ہیں کو ریلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستوگلی جو بڑی خواب نے کلکہ آ رہی ہے آپ کو بتا دے ہجباللہ سے تھر تھر کاپا ازرائیل ہجباللہ گروپ سے ازرائیل کو لگ رہا ہے ڈر دراصل آپ کو بتا دے چلے ہجباللہ جو کہ ایک آتنگوادی سنگٹھن مانا جاتا ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ تھے اور ہماز میں ان کی جنگ کا ساتھ دے گا آپ کو بتا دے چلے ہجباللہ جو ہے وہ پیچھے سے ان لوگ کی مدد کر رہا ہے ہجباللہ گروپ دراصل آپ کو بتا دے چلے ہجباللہ کے نام سے ہی ازرائیل تھر تھر کاپتا ہے مانا جاتا ہے یہ آتنگوادی سنگٹھن دوستو بہت بھاری پڑتا ہے جب بھی لڑاکوں کی طرح یہ جیسے آپ کو یاد ہوگا جب لڑاکوں نے کیسے ایک دیش کو حاصل کر لیا تھا جو یہاں پر تو اس میں بھی دیش کی مشکلیں بڑھ گئیں تھی اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلے یہ بھی کہیں نہ کہیں انہی کی طرح ہے دوستو افغانستان کی طرح جو افغانستان میں ہوا تھا وہ سب نے دیکھا تھا کہ ایسے رات و رات جو یہاں پر ٹیک آور کر لیا گیا تھا پورا افغانستان کو بس یہی کام ہجباللہ گروپ بھی ہے دوستو وہ بھی سیم وہی کرتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے ہجباللہ گروپ سے بہت زیادہ ڈریا وہ ہے اسرائیل اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ ہجباللہ گروپ کے آنے کے بعد ہماس کی شکتی دو گناہ ہو گئی ہے اور اسی دیئے اسرائیل جو ہے دوستو وہ ڈرڈر کر چل رہا آگے لیکن ایک چیز صاف ہو گئی ہے کہ چاہے اسرائیل کچھ بھی کر لے اسرائیل کچھ بھی کر لے دیش کی جو جنتا ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے جگہ جگہ سے فلسطینیوں کو سپورٹ مل رہا ہے اگر دیکھا جائے تو وہ اسے تمام مسلم دیش فلسطینیوں کے ساتھ ہیں تو اسرائیل تو وہ اسے بھی اکیلا پڑا ہوا ہے اس کے پاس کچھ زیادہ وہ ہیں نہیں دوستو لیکن ایک چیز صاف ہے کہ فیلال یہاں پر بی جے پی کی ٹینشنیں بڑھنے والی ہیں فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدعا دست اگلی جو بڑی خبر نکل کاری ملک ارجن کھرگے نے بڑھا دی کرا رہا ہے پہ اپنے پرچار پر ساتھ دیصل آپ کو بتاتے چلے بی جے پی نے دوستو اب جو ہے افسروں کو بڑے بڑے جو افسر ہوتے ہیں جیسے کمیشنر یا پھر اس سے بڑے جو فوج میں ہوتے ہیں کیپٹن ان لوگوں کا بھی یوز شروع کر دیا ہے اس نے جو ہیں اپر اپنی راج نتی میں پرچار کرانے میں کھرگے نے کہا ہے کہ ہم نے ایک پتر لکھا ہے کہ اب آپ جو ہیں یہاں پر جو سرکاری نوکر ہیں جو سرکاری کام کرتے ہیں اب آپ ان کو اپنے پرچار میں یوز نہیں کر سکتے آپ نے تو ساری حدے پر کر دی ہیں ویسے تو مانا جاتا ہے دوستو کہ بی جے پی اس دیش کی ایک ایسی پارٹی ہے جس پارٹی کے پی ایم جو ہیں وہ ایسے جا کر پرچار کرتے ہیں مانو وہ راج کے سی ایم ہوں آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی کسی دیش کے پی ایم کو نہیں دیکھا ہوگا راجوں میں جا جا کر پرچار کرنے پر لیکن ہمارے دیش کے پردھان منتی نرین مودی پہلے ایسے دیش کے پرائم منسٹر ہیں جو راجوں میں جا جا کر پرچار کرتے ہیں اس لیے لوگ بھی سوال پوچھی لیتے ہیں کہ آپ دیش کے پردھان منتری ہو یا پھر سی ایم ہو کیونکہ آپ ہر راجوں میں جا کر پرچار کرنے لگتے ہو جبکہ دوستو پی ایم کی ایڈیوٹی نہیں ہوتی ہے یہ دیش کے پی ایم کا کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ راجوں میں جا جا کر پرچار کرتا پھرے کہ ہماری پارٹی کو جتائی ہے ہمارے ایک اینڈی ریٹ کو جتائی ہے اسی لیے مانا جاتا ہے کہ بی جے پی صرف سبتہ کی بھوکی ہے وہ ہر جگہ جاتی ہے ہر جگہ پی ایم نرحل مدی پرچار کرنے پہنچ جاتے ہیں جبکہ آپ دیکھ لیجئے کانگرز مانا جاتا ہے اتنے سال سبتہ میں رہی لیکن کبھی بھی منمہن سنگھ صاحب نے راججہ در راججہ جا کر پرچار نہیں کیا کبھی کبھار کسی راججے میں آتے ہیں پی ایم اور پرچار کر جاتے ہیں لیکن یہاں تو وہیہ دیش کے پردان منتری کے چہرے پر ہی چناؤ لڑا جاتا ہے کسی بھی آج جو میں آپ جاؤ بی جے پی کے نیتا کہتے ہیں پردان منتری کے چہرے پر چناؤ لڑیں گے اب جب پردان منتری کوئی ووٹی نہیں دے گا تو آپ دیکھتے ہیں کس کے چہرے پر چناؤ لڑیں گے ستہ سے باہر ہونے کے بعد میں definitely لکھتا ہوں لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کو یہ تمام میڈیا جو آج موڈی سرکار کی چاپلوسی کر رہی ہے کل اسی موڈی سرکار کی برائی کرے گی جب موڈی جی ستہ سے باہر چلے جائیں گے تو پردان منتری کاموں کو غلط بتائے گی یہی میڈیا اور کہے گی کہ پردان منتری جب دیش کے پی ایم تھے کیسے مہنگائی بڑھ گئی تھی کیسے جی ایسٹی گر گئی تھی جب دوسری سرکار آئے گی ظاہر سی بات ہے اس سرکار کے ساتھ ہو جائے گی میڈیا کیونکہ ایک چیز تو صاف ہے اس بی جی پی نے میڈیا کی پوری طریقے سے آزادی چھین رکھی ہے اغبار وہی چھاپتے ہیں جو بی جی پی بولتی ہے نیوز چینل وہی بولتے ہیں جو بی جی پی بلوانا چاہتی ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کی ڈیموکریسی برباد ہو چکی ہے دیش کی ڈیموکریسی پر کچھ لوگ ہیں جن کا قبضہ ہو چکا ہے بابا صاحب امیٹ کرنے جو لکھا تھا اس کی دھجیاں اڑا چکی کے نیتا ہوں سب کہنا چاہ راہل گاندھی ہوں منوجہ ہوں اکلیش یادہ ہوں یا پھر جو ہیں آپ ارون کے جیوال ہوں تمام بڑے نیتا جتنے بھی بڑے نیتا کھرگے ہوں ملک ارجن کھرگے ہر ایک ہی آروپ لگا رہا ہے کہ بی جی پی دیش کی ڈیموکریسی کو برباد کر رہی ہے فرحال دوستو مگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئیں سبسکیب ضرور کریں تاکہ ایسے ویڈیو